اسلام علیکم دوستوں دوستوں میرا نام بلال عدل ہے اور آج پھر آپ کا دوست آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم جس چیز کی انبوکسنگ کریں گے اور جس چیز کا جو ہے سیٹنگ کریں گے وہ ہے ہمارا پیٹسیل موڈم یہ ہمارا برینڈ نیو پیٹسیل موڈم ہے تو آج ہم اس کو انسٹال کرنا سیکھیں گے انسٹال کرنے کے لئے میں آپ کو سب سے پہلے موڈم اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا برینڈ نیو پیٹسیل موڈم ہے ٹھیک ہے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں جو چیزیں پروائیڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایس ایل کیبل انہوں نے ایک ساتھ ہمیں پروائیڈ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ہمیں انہوں نے ایک اڈاپٹر پروائیڈ کی ہے اور یہ انہوں نے پیٹسیل کی جو ہے اے ڈی سیل سپلیٹر انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ہمیں یہ انسٹرکشن وغیرہ کچھ پروائیڈ کی ہے سٹیکر ہے اس پر انسٹرکشن وغیرہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹربل شوٹنگ کی اور اس کے علاوہ یہ ہمیں انہوں نے ساتھ ایڈ پروائیڈ کی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک یوزر مینول پروائیڈ کی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو انسٹال کرتے ہیں فرسٹ ٹائم ٹھیک ہے اس کے لیے دوستوں آپ کے پاس جو ہے پیٹی سی ایل کی طرف سے یوزر نیم اور پاسورڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اگر آپ کو نہیں پتا وہ یوزر نیم اور پاسورڈ وہ والا نہیں کہ جب ہم 192.168.1.1 ہم اوپن کرتے ہیں تو اس ٹائم جو ہمیں ہم سے مانگتا ہے یوزر نیم ایڈ من ایڈ من تو وہ والا ہمیں یوزر نیم نہیں چاہیے ہوتا اس کے اندر اس کے اندر ہمیں اور یوزر نیم چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر لگتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے لگتا ہے اس سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو وہ یوزر نیم پتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پتا تو آپ نے 12.36 پر یعنی 1236 پر آپ نے کال کر کے ان سے جو ہے اپنا پیٹسیل نمبر بتا کر اس کے اگینسٹ جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہوگا وہ آپ نے ان سے گیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جو وہ آپ سے گیٹ ہو جائے تو آپ نے اس طریقے سے سیٹنگ کرنی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سیٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینی ہے آپ کا جو ہے اڈاپٹر وہ سپلائی میں لگا ہونا چاہیے یعنی اس میں لائٹ اون ہونی چاہیے اس کے بعد یہ والی DSL والی وائر جو آپ نے یہاں پر لگانی ہے اور دوسری سائٹ پر آپ نے لائپ ٹاپ میں لگا دینی ہے اس کی دوسری سائٹ یہ وائر کی لائپ ٹاپ ہو کمپیٹر ہو تو وہ آپ نے اس میں لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پٹی سیل کی طرف سے آپ کو یہ جو ہے ایک پن پروائیڈ کی گئی ہوتی ہے DSL والی پن یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس پن کو آپ نے جو ہے یہاں پر لگا دینے ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی آپ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر لائٹس جو ہے بلنک کرنی سٹارٹ کر دے گی ڈی ایس ایل والی لائٹ جو ہوگی وہ بلنک کرنا سٹارٹ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بیک سائٹ سے پیٹ سی ایل کی طرف سے آپ کا کنیکشن آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جسٹ جو ہے ہم نے اس کے سیٹنگ کریں گے سیٹنگ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس وائر کو لگانا ہے کپیٹر کے ساتھ لگانے کے بعد ہم نے براؤزر اوپن کرنا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو نیٹ ہے وہ اس ٹائم نہیں چل رہا تو ہم سیٹنگ کریں گے تو جب ہم سیٹنگ کریں گے تو ہمارا نیٹ ہے جو وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے سچ بار میں ہم لکھیں گے آئی پی اڈریس یہ آپ کو آئی پی ڈریس موڈم کے بیک سائٹ سے بھی مل جائے گا جو نیو موڈم ہوتے ہیں ان کا آئی پی ڈریس ہوتا ہے 192.168.10.1 اور جو اور موڈم ہے یعنی پرانے موڈم ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے 192.168.1.1 ٹھیک ہے تو ہم نے لکھنے کے بعد انٹر کرنا ہے جیسے ہی انٹر کریں گے تو ہم سے یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے گا یہ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کو موڈم کے بیک سائٹ سے بھی مل جائے گا تو یہاں پر میں جو ہے پاسورڈ لکھتا ہوں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد میں لوگن کے اپشن پر کلک کروں گا میں نے جیسے لوگن کیا تو آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے سیٹنگز اوپن ہو جائیں گی یعنی اس طرح کا پیج جیسے آپن ہو گا تو آپ نے اگر ڈیوائنز کی انفا چیک کرنی ہے تو آپ یہاں سے چیک کرسکتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں کرنا جسٹ آم نے سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے آڈوانس ٹیٹم میں جانا ہے ٹھیک ہے ویل سروسیس میں جانے کے بعد آپ نے جو رو سلیکٹ کرنی ہے اگر تو آپ کا جو ہے پٹسیل جو ہے وہ اپٹیکل فائبر پر ہے تو آپ نے جو رو سلیکٹ کرنی ہے 00103 والی آپ نے رو سلیکٹ کرنی ہے اگر تو آپ کا اولڈ جو ہے نمبر ہے پٹسیل کا تو انہوں نے اپٹیکل فائبر میں اس کو چینج نہیں کیا تو آپ نے یہ والی رو سلیکٹ کرنی ہے 08 اور 81 ہمارا جو پٹسیل فون ہے وہ اپٹیکل فائبر پر کنوالٹ ہوا گئے تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ والی رو سیلیکٹ کرنی ہے 103 والی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا ایڈیٹ کے اپشن پر کلک کروں گا ٹھیک ہے جیسے ہی میں ایڈیٹ کے اپشن پر کلک کروں گا تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کا یوزر نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے پی 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 کی جگہ تو وہ یوزر نیم آپ نے وہ والا یوزر نیم لکھنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ والا ایڈیٹ میں والا یوزر نیم اس میں نہیں چلے گا اس میں وہ والا یوزر نیم چلے گا جو آپ کو پیٹسیل کمپنی نے ایک سپیسیفک پروائیڈ کیا ہے تو اگر آپ کو وہ نہیں پتا تو آپ نے جو ہے کال کر کے پوچھ لینا ہے پیٹسیل پر تو اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1236 یعنی 1236 پر آپ نے کال کرنا ہے کال کرنے کے بعد ان سے آپ نے جو ہے یہ کہنا ہے کہ میں نے سیٹنگز کرنی ہے اس کا جو ہے یوزر نیم میرے پاس نہیں ہے تو آپ کائیڈلی مجھے پروائیڈ کر دیں تو انہوں نے آپ کو جو یوزر نیم پروائیڈ کریں تو وہ یوزر نیم آپ نے یہاں پر آپ نے اینٹر کر دینا ہے تو میں اینٹر کر دیتا ہوں اور یوزر نیم جو آپ کو دیں اس کے بعد ایک پاسورڈ آپ کو پروائیڈ کریں گے تو آپ نے وہی پاسورڈ جو آپ کو پروائیڈ کریں وہ آپ نے سیکنڈ والی جو ہے کولم میں آپ نے لکھ دینا ہے موسیر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد خرد پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا اور فورٹ پر بھی آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہاں پر اٹو ہی ہونا ہے اور یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا اینیبل نیٹ پر چیک ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے نیچے سے کسی اپشن کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کسی پر آپ نے چیک نہیں لگانا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے بغیر کسی اور کو چیک لگائے آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے چیک کر لینا ہے پی 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 او ای آپ نے چیک کرنا ہے اس میں آپ نے نیٹ چیک کرنا ہے کہ اینیبل ہونا چاہیے اور فل کون نیٹ وہ اگر اینیبل ہے پھر بھی ٹھیک ہے اگر ڈیسیبل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے فائر وال بھی چیک کر لینا ہے کہ اینیبل ہونا چاہیے اس کے بعد جو باقی سیٹنگز ہے ساری جو ہے وہ ڈیسیبل ہو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی سیف پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلائی سیف پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے لیفٹ سائٹ پر ٹیبل میں آپ کو ایک اپشن نظر آ رہو گا منیجمنٹ کا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوستوں آنا ہے ری بوٹ پر ٹھیک ہے ری بوٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر دائی سائٹ پر ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہو گا ری بوٹ آپ نے اس پر کلک کریں گے تو دو منٹ کا آپ سے ٹائم لے گا دو منٹ کے بعد آپ کا جو ہے نیٹ جو ہوگا وہ چل جائے گا تو جس طرح چلتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو ہے نیٹ چل چکے پہلے یہ یلو مارک آ رہا تھا اب جو ہے ہمارا نیٹ کنیکٹ ہو چکے یہ دیکھیں کمپیوٹر کا سائن بن چکے اور میں آپ کو بروزنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمارا دوستو نیٹ جو ہے اس ٹائم بروزنگ کر رہا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ جو ہے ہم نے وائلس کا نیم کس طریقے سے چینج کرنا ہے اور اپنا وائی فائی کا پاسورڈ ہم نے کس طریقے سے چینج کرنا ہے اس کی ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیتا ہوں یا ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو اس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ نے کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے وائلس کا پاسورڈ چینج کرنا ہے اور وائلس کا نیم چینج کرنا ہے تو دوستو اس طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے اس چینج کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں اللہ حافظ